موسیقی وفاقی وزیر ریلوے اور ہوای بازی سعاد رفیق نے سیاسی بنیادوں پر تقرر و تبادلوں کی مخالفت کر دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئے سابق وزیراعظم اور چیئر میں دہری کے انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ قومی احتساب بیورو نیب ترامین پر قاموش نہیں بیٹھیں گے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی فانڈ آئی ایم ایف سے مذاقرات کا اگلا دور آج اور کل رات کو ہوگا سیکیٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کا کہنا ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں نے بلدیاتی انتخابات پر ملتوی کرنے کے لیے حربیں استعمال کیے تہم الیکشن کمیشن اپنے مقصد پر ڈٹا رہا کراچی کی مقامی عدالت نے عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کے خلاف سائبر کرائم کے تحق کاروائی کی درخواست پر ڈریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیئے وفاقی حکومت نے پانچ سرکاری املاک گروی رکھ کر سکوٹ بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم شہواز شریف کا کہنا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعلق آئی ایم ایف سے نہیں مزید مشکل فیصلے کرنا پڑے تو کریں گے اس لعباد تحریک انصاف کے وائس شیئرمن شاہ محمود قریشی نے کہا فیٹرف کے حوالے سے قانون سازی ہم نے کی اب حکومت کس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے سیکیٹری الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سن میں پہلے مرحلے میں چھپیس چون کو سکھر لارکھانا شہید پینزیر آباد اور میرپور خاص ٹروین میں بلدیارتی انتخابات ہوں گے جبکہ دوسرے مرحلے میں کراچی ہیدرباد ٹروین کے سولہ آزلہ میں انتخابات ہوں گے کابل میں گردوارے پر بم دماغے کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والے سکھوں نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا وارب میں موند سون بارشوں نے تباہی پھیلا دی بعض ریاستوں میں سلاب سے صورتحال انتہائی خراب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم ہیڈلائنز آپ نے جانی تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقوے کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا موسیقی 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 علاقہ پہلے تالیبانیزیشن کی ٹائمیٹریزم کا دوتا اس ٹائم میں کافی جی سنزیٹ ہوتا ہے ابھی شکر ہے علاقہ بالکل کنٹرول ہے علاقہ اس میں ہماری سرولینس بلکل ٹیک ٹاک ٹوئنٹ پور آرز رہتی ہے کیونکہ اگر اس میں توری بھی ہماری کتائی آتی ہے تو پھر یہ ایک بڑا ایشو ہماری لئے بن جائے گا نائٹ فلائٹس ابھی پلین ہے کہ وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے کیونکہ علاقہ پہ کوئی اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے حالات کنٹرول ہے سب کچھ نارمل ٹیک ٹاک جا رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ دوبارہ جلدی وہ بحال کر رہے ہیں ہمارے جو بڑے تھے ان کو موقع نہیں ملا آج ہم اتنے ہوش ہیں کہ ان کی مجودگی بھی ہے اس شوالے بھی ہم بیٹھے ہیں ہم اپنی فنک بیان نہیں کر سکتے جو پہلے وقت تھا آج وقت بدل چکا ہے شوالہ تیجا سنگھ مندر دوبارہ دونتو پہلو اسی اپنے کار مندر چھوٹا سبنا ہے اسی ایتے پوڑا کار میں نہیں سکتے کہ انہوں نے بھاد ہو گیا ہے انہوں نے اسی اٹھے جائے گا یہ مندر شوالہ تیجا سنگھ یہ ایک ہزار سال پرانا مندر ہے پاکستان بننے کے بعد یہ مندر مکمل طور پر باند کر دیا گیا تھا تقریباً ستر بہتر سال دے بعد ساڑھی سنی گئی یہ جو دو اندرستان لوگ جلے گئے پھر اس دے عبادت دے کٹ گئی پھر عبادت نہیں ہوئی پھر بعد دے بیچے کچھ ٹوٹپا جب ہی گیا کسی دی آلتخلصہ زیادہ خراب بھی ہو گئی ہے پھر جو ہون آکے دے ادھی جڑی ویلیو بنی بہت پیاری لگی گیا ہم یہاں پہ ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہتے ہیں کٹھے رہتے ہیں اس دردی میں ہم پیدا ہوئے اور ہمارا جینہ مرنہ اسی دردی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب جہاں پہ زان ہوتی ہے تو اس وقت یہاں پوجا پاٹ بند کر دی جاتی ہے احترام کے طور پہ ہم ایک ساتھ چلتے ہیں جس دردی میں ہمیں دادا بیٹا اور پوتا ایک جگہ بیٹھ کے ہم پوجا کر رہے ہیں دادا نے وہ محول نہیں دیکھا تھا جو اب دیکھ رہے ہیں اب پوتے تھا کہ یہ نسل چل رہی ہے ہم بہت ہی ہوش ہیں کہ ہماری تین نسلیں جو ہیں ایک ساتھ بیٹھ کے ہی ہم پوجا کریں گی اپنے دارمت و مذهب پتا چاہ لگیا ہے کہ ساتھا مذهب ہے ہماری تین رئیتا نہیں چاہل دائیں جو چاہل دور چاہل دوارو جیدر ہے ہماری تین نسل لقیش نہیں نишь سب آگیا چاہر آپ کی ہے موسیقی 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 بنیادوں پر لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے سابق وزیراعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے قومی اعتصاب بیورو نیب ترامین پر خاموش نہیں بیٹھیں گے عمران خان نے اعلان کیا کہ نیب ترامین کے خلاف ہر آئینی اور قانونی فورم سے رجوع کیا جائے گا پارڈی ترجمان کے اجلاس میں بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اقتدار میں آ کر اپنے آپ کو بچائیں گے اسلاحات کے نام پر اپنے کیسز بند کرنے کی کوششیں کریں گے عمران خان نے کہا کہ خورم دستگیر کا بیان ثبوت ہے کہ این آر او لینے کے لیے حکومت میں آئے ہیں وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا اگلا دور آج اور کل رات کا ہوگا انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئی ایم ایف سے اب ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوگی قابینا عراقین کو بریفنگ میں مفتہ اسمائل نے بتایا کہ یہ پہلا بجٹ ہے جب امیروں پر ٹیکس اور غریبوں کو ریلیف دیا گیا سیکیٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کا کہنا ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے حربیں استعمال کیے تاہم الیکشن کمیشن اپنے مقصد پر گھٹا رہا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیکیٹری الیکشن کمیشن حمید خان کا کہنا تھا کہ ہم خیبر پتوخہ اور بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کرانے میں کامیاب رہے اب 26 سون کو سندھ کے 14 ازلا میں الیکشن ہوں گے اور حساس مقامات اور پولنگ سٹیشن پر اضافی نفری تائنات کی جائے گی کسی کو ذابطے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی سیکیورٹی کے اعتبار سے الیکشن کمیشن نے خصوصی ہدایت دی ہے انتخابات میں گن، کلچر اور تشدد کے واقعات ناقابل برداشت ہیں عمر حمید کا یہ بھی کہنا تھا کہ ووٹرز کو اعتماد دینا ہے کہ وہ بغیر خوف کے ووٹ ڈالے تمام صوبائی حکومتوں نے انتخابات ملتوی کرنے کے لیے ہر وے استعمال کیے ہیں لیکن الیکشن کمیشن اپنے مقصد پر ڈٹا رہا ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کورڈ آف کنڈک کے خلاف ورزی پر سخت کاروائے کی جائے گی اینے دو سو چالیز زنی الیکشن کے واقعات کا سختی سے نوٹس دیا ہے سندھ کے چودہ ازلا میں کچھ ازلا انتہائی حساس ہیں کراچی کی مقامی عدالت نے عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیا ملک کے خلاف سائیبر کرائم کے تحت کاروائے کی درخواست پر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت ایف آئی اے کو دانیا ملک کے خلاف کاروائے کا حکم دے وقیل درخواست کزار ایڈوکیٹ آمیر جمیل کا کہنا ہے کہ دانیا ملک نے عامر لیاقت کی نازیبہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کی ایف آئی اے سائیبر کرائم دانیا ملک کے خلاف کاروائے کرے درخواست میں کہا گیا کہ دانیا نے پوری دنیا میں پاکستان کی عورتوں کی عزت مجروح کی ہے دانیا کی سرکت سے پاکستانی عورتوں کے سر شرم سے چکے ہیں معمولی ترازہ پر نازیبہ ویڈیوز وائرل کرنے کی سزا دانیا کو ملی چاہیے وفاقی حکومت نے پانچ سرکاری عملہ گروی رکھ کر بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کر دیا وزیراعظم شہواز شریف کی ذرست دارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سٹوپ پانڈز جاری کرنے کی منصوری دے دی گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ سٹوپ پانڈز سے مقامی کرسوں کا پوچھ کم ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومت نے پانچ سرکاری عملہ گروی رکھ کر بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائقہ مطابق جی ٹی روڈ کے قانونی رکاوٹ کے بغیر حصے اسلامباد ایکس پلیس ہائیوے سپورٹس کمپلیکس اور مقران ہائیوے کو گروی رکھ کر بانڈز جاری کیے جائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ کراچی پورٹ کی ایسٹ اینڈ فیسٹ آف کو بھی گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کا تعلق آئی ایم ایف سے نہیں ہے مزید مشکل فیصلے کرنا پڑے تو کریں گے اسلامباد میں وزیراعظم شہباز شریف کی ذرستدارت وفاقی کا پینہ کا اجلاس ہوا ذرائقے مطابق ہے وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف سے مذاکرات پر قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات کی کامیابی کے بعد وزیراعظم شہباز شریف قوم کو اعتماد میں لیں گے وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائل نے جلاس میں بریفت کرتے ہوئے بتایا کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں اضافہ عالمی سطح پرنگائی کی وجہ سے ہے پہلا بجٹ ہے جب امیروں پر ٹیکس اور غریبوں کو رلیف دیا گیا نفتہ اسمائل کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا اگلا دور آج اور کل رات کو ہوگا آئی ایم ایف سے مذاکرات میں پیش رفت ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امید ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات نتیجہ خیص ہوں گے جلد معاشی گوہران پر قابو پالے گئے اجلاس میں وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق نے سیاسی بنیادوں پر تقرر و تواللوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں ہمیں کام کرنا چاہیے ہمیں سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے طریقہ انصاف کے وائس شیرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فیٹ اف کے حوالے سے قانون سازی ہم نے کی اب حکومت کس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے ایک بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جب ہم فیٹ اف پر قانون سازی کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرے ساتھی ہم نے دونوں کو قائل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے این آر او ٹو رکھ دیا دونوں جماعتوں نے شرط رکھی تھی کہ ہمیں نیب کیسز میں ریلیف ملے گا تو ساتھ دیں گے انہوں نے کہا کہ فیٹ اف کے حوالے سے ایکشن پلان سے لے کر منصوبہ بندی انتظامی اقدامات اور قانون سازی پی ٹی آئی دور حکومت میں ہوئی اب حکومت آج کس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی رہنماں کا کہنا تھا کہ حماد اظہر وزارت خزانہ اور وزارت خارجہ نے مل کر متفقہ لاحے عمل اپنایا اور اسکری ادارے کے متعلقہ حکام اور سٹیٹ بینک کے لوگوں نے بہت تعاون کیا فیٹ اف نے جتنے بینچ مارک متعین کیے ہم نے ان پر تسلی بخش پیش رفت کی انہوں نے امید ظاہر کی کہ فیٹ اف ٹیم اپنے وزٹ کے دوران مصبت پیش رفت دیکھتے ہوئے مصبت فیصلہ کرے گی سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سن نے پہرے مرہرے میں چھت پیس چون کو سکھر لڑکھانا شہید بینزیر آباد اور میرپور خاص ٹیوین میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے سیکرٹری الیکشن کمیشن حمید خان اور چیف سیکرٹری سن سہیل راجپوت کی زیر سدارت بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس میں صوبائی الیکشن کمیشنر آئی جی سن سیکرٹری داخلہ اور دیگر حکام شریک ہوئے دورانے اجلاس سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ سن کی 148 ٹاؤن کمپنیز ٹاؤن کمیٹیز چودہ زلی کانسلز اور ایک میٹرو پولیٹن کارپوریشن جبکہ 45 ٹاؤن میونسیفل کارپوریشن میں انتخابات ہوں گے پہلے مرحلے میں 26 جون کو سکھر لڑکھانا شہید بینزیر آباد اور میرپور خاص ٹیوین میں ہوں گے دوسرے مرحلے میں قراچی ہیدر آباد ٹیوین کے 16 ازلا میں انتخابات ہوں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 2980 انتہائی حساس پالنگ سٹیشن پر رینجرز اور پولیس موجود ہوگی اس موقع پر سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سن میں 26 جون سے شروع ہونے والے بندیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں انتظامیاں اور پولیس امن و امان کوئی یقینی بنائیں گے چیف سیکٹوی نے کہا کہ انتہائی حساس پالنگ سٹیشن پر رینجرز اور پولیس کی موجود کی کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے جائیں گے اب کچھ خبریں شامل کریں گے عالمی منظر نامے سے کابل گردوارے پر بم دماغے کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والے سکھوں نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کابل دماغے پر زخمی ہونے والے ردبیر سنگھ نے اے ایف بی کو بتایا کہ ہمارا یہاں کوئی مستقبل نہیں ہے ہم نے تمام امیدیں کھو دی ہیں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ہمیں ہر جگہ خطرہ ہے یاد رہے کہ افغانستان میں اس سے کبل بیسی کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا چکا ہے ماہ ستو ہزار بیس میں ایک مسلح شخص نے مختلف مندروں پر حملہ کر کے پچیس لوگوں کو قتل کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں جلال آباد میں خود کچھ حملے کے نتیجے میں انیس افراد ہلاک ہوئے جبکہ دونوں حملوں کی ذمہ داری دائش نے قبول کی بھارت میں مونسون بارشوں نے تباہی پھیلا دی جس سے پانس ریاستوں میں سلاب سے صورتحال خراب ہو گئے اسی دوران سوشل میڈیا پر بارتی ریاست اتر پردیش کے شہر علی گھڑ کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں سکوٹی پر سوار ایک جوڑا سڑک پر کھڑے پانی کی وجہ سے حادثے کار شکار ہو گیا شدید بارش اور پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے سکوٹی چلانے والے شخص کو گڑا نظر نہ آیا جس کے باعث کو سکوٹی سمیت گڑے میں جا گیا تاہم اس حادثے کے بعد وہاں موجود لوگوں کی مدد سے جوڑا خود کو بہاوازد پانی سے نگالنے میں کامیاب ہو گیا نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھ کر یہ نیوزہ